کیونکہ جیسے جیسے ڈیجٹائزیشن آیا اور زیادہ بڑھتا گیا یہی کہا گیا نا کہ میڈل مین گھٹیں گے یہ بیچ والے ہٹیں گے اور لوگوں کو سیدھا سیدھا اس کا فائدہ ہوگا آپ کیوں نہیں ہے ایسا میں اس کو سمجھوں ہمارے ساتھ نونیت دمانی صاحب بھی جڑ رہے ہیں وی پی اینڈ ہیڈ آف کموڈیٹیز اور کرنسیز ریسرچ موٹی لال اوسوال فینینشل سرویسز کے ان کا بھی سواگت کرتا ہوں ان کے پاس میں چلوں گا لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو دکھا دوں دیوالی سے پہلے سرکار کے لیے اچھی خبر اکٹوبر مہینے میں ہوا ریکارڈ جی ایسٹی کلیکشن اکٹوبر مہینے میں ایک دشملہ تین لاکھ کروڑ کا جی ایسٹی کلیکشن پچھلے اکٹوبر کے مقابلے سال چوبیس پرسنٹ زیادہ کلیکشن ہوا ہے چلیے بڑیا ہے سرکار کا خزانہ بڑھ رہا ہے سرکار کا خزانہ بھرے گا تو وکاس کے کام ہوں گے اور جیسا ابھی ہمارے مہمان جو موجود ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ جب وکاس کے کام ہوں گے تو یہ سسٹینیبل ڈیولپنٹ ہے آپ لانگ ٹرم کے لیے اپنے انفرسٹرکچر پر کام کرنا ہے تو آپ کو آنے والے دنوں میں سہولیات ملیں گی لیکن کیا آج کی دشواری اتنی بڑی نہیں ہو گئی کہ ہم آگے آنے والے دنوں میں انفرسٹرکچر اور اس کی سہولیات دیکھ کر آج کی جو اس ٹھتیاں ہیں ان میں گزر بسر کر سکتے ہیں کیا ویسی اس ٹھتیاں ہیں کیا ذرا یہ دیکھئے پشلی چھماہی میں پیٹرول سے 43 ہزار کروڑ روپائے کی کمائی سرکار کو ہوئی ہے سرکاری خزانہ مالا مال لیکن سرکاری خزانہ اگر آتا ہے تو وہ کسی انڈیویجوال پر خرچ نہیں ہوتا ہے وہ آپ پر اور ہم پر ہی پرکارانتر سے خرچ ہوتا ہے پہلی چھماہی میں پیٹرول سے 43 ہزار کروڑ روپائے کی کمائی یہ بہت بڑی کمائی ہے سالانہ کمائی 33 پرسنٹ سے بڑھ کر 1.7 ایک لاکھ کروڑ روپائے 7 ایک لاکھ کروڑ روپائے ہم آپ لاکھ کے آگے کروڑ لگانا عادت نہیں ہے زبان کو ہوتی ہے یہ گلتی زندگی میں عادت نہیں ہے لیکن جب آپ کو خبر بتا رہا ہوں تو یہ بتا دوں کہ یہ لاکھ کروڑ کے جو فگرز آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ جب انڈیویجول کے لیے وکاس کے کام کرنے کے لیے خرچ ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے خرچ بھی ہوتے ہیں دوہزار بیس دوہزار دوہزار انیس دوہزار بیس میں کمائی کا آکڑا دو دشملہ تین لاکھ کروڑ روپائے تھا دوہزار بیس دوہزار اکیس میں پیٹرولیم اتبادوں پر ٹیکسے تین دشملہ آٹھ نو لاکھ کروڑ کی کمائی اور اس طریقے سے آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں پشلے سال پیٹرول پر اتباد شلک انیس دشملہ آٹھ روپائے مطلب قریب قریب بیس روپائے سے باتیس روپائے نبے پیسے مطلب قریب قریب تیس روپائے پرتی لیٹر کیا گیا تھا مطلب ایک سائز کا جو کامپوننٹ ہے وہ بڑھایا گیا تھا یہ سب کرنے کے بعد سرکاری خزانہ مالا مال ہوا دلیل یہ بھی دی جا رہی ہے کہ کوویٹ کے بعد سیچویشن ایسی ہے کہ اگر ایکانومی کو اس طریقے سے چلائے گی نہیں سرکار تو کہاں سے پیسے آئیں گے اور وکاس کے کام کہاں سے ہوں گے لیکن ایک عام آدمی کے لیے آج کا دن گزارنا کیا آسان رہ گیا یہ سمجھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور کیونکہ اب اس ماملے میں ہمارے ساتھ دمانی صاحب جڑے ہوئے ہیں نبنید دمانی جی کے پاس ابھی ان کو آواز نہیں جائے گی یہ بتایا جا رہا ہے اور اس بیچ ہمارے ساتھ امان اگروال جو جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی بات کچھ کہنا چاہ رہے تھے بیچ میں اگروال صاحب پورے کیجے بات پروفیسر امان اگروال you wanted to say something بولی دوسری چیز یہ ہے ہاں جی ہاں are you able to hear me yeah clear sir please hello please go ahead sir ہاں جی میں کہہ رہا تھا کہ جو جو دام جو بڑے ہوئے ہیں جو تیلوں کے دام بڑے ہوئے ہیں اس کو سرکار کو دیکھنا جروری ہے اس میں جو کٹوٹی ٹیکسز میں کرنے کی بات ہے چاہے وہ جی ایس ٹی کو لاغو کر کے اندر لاغو کیا جائے تیل کو یا پھر جو جو ٹیکسز سٹیٹ اور سینٹر کے لگے ہوئے ہیں وہ کم کیے جائیں وہ کرنے جروری ہیں بکاوز سٹیٹ اور سینٹر کے ٹیکسز دونوں ملا کے قریباً ساٹھ سے سکسٹی پائیو سے سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ ٹیکسز کا زور پڑتا ہے ایک تیل کے دام میں تو وہ ٹیکسز پہلے پچھلے سال جب لاغو کیے گئے وہ جروری تھے بکاوز ہم ڈیفلیشنری سٹینڈ میں جا رہے تھے اور ڈیفلیشنری سے انفلیشن کی طرف جانے کے لیے وہ ٹیکسز لگانے جروری تھے آج کے سمیہ میں وہ جروری نہیں ہیں کیونکہ قریباً چار ساڑھے چار لاکھ کروڑ کے قریب سرکار نے پچھلے تین سے چار سال میں آئل پول اکاؤنٹوں میں اکٹھا کیا ہے جو ہم نے بھارتی ویسنستان نے 1989 میں سجیس کیا تھا اور انڈی تیواری جاب نے جو فائنس منسٹر سے اس سمیہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا تھا اور وہ اکاؤنٹ ابھی بھی بن رہا ہے تو جب وہ اتنا پیسہ 20-25 لاکھ کروڑ کے قریب پڑا ہے آئل پول اکاؤنٹ میں تو آج کی ریٹ میں ایک عام انسان کے اوپر ٹیکسز کی یہ جو بھار آم انسان کے اوپر ٹیکسز کی یہ مار کیوں ہیں اور انفلیشن کے اوپر جو ایکسیسیو پھورس پر لگ رہا ہے وہ کنٹرول کرنا جب بھی ہے ہم اور آپ جب یہ ایک آنکھڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں اور ہم کو سمجھاتے ہیں تو ہم تھوڑا بہت سمجھ بھی پاتے ہیں لیکن ایک عام آدمی کا سوچی ہے جو اتنے اچھے سے نہیں جانتا کہ یہ دیفلیشن کیا ہے یہ انفلیشن کیا ہے اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی جو تنخہ تھی اس میں جس طریقے سے وہ گھر چلا لیتا تھا اب اس میں چل نہیں رہا ہے 20 تاریک تک اس کی تنخہ اوڑ جا رہی ہے اس کو ادھار لینا پڑ رہا ہے کہیں سے اور پہلے جب تنخہ آتی ہے ایک تاریک کو تو پھر وہ ادھار چکانے میں لگ جاتا ہے اور پھر اس کا 15 تاریک کو ہی صفایا ہو جاتا ہے پھر جو پیسے آئے اب یہ کیسے چلائے گھر سوال یہ ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار چھے پھر جو پیسے آئے